جو سیاسی منظر نام ہے اس حوالے سے ذرہ آج مختلف چیزیں جب ڈسکس کریں گے اور خاص طور پہ آج آپ کو معلوم ہے کہ کراچی میں بڑا ہی زبردست قسم کا مظہرہ کا اوپر اٹیک کیا گیا ہے سندھ حکومت کی طرف سے جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں کیا گیا پہلی دن آپ کی اتنی جو ہے وہ پیشنس کا لیول ہے کہ آپ پہلی دن وہ رن اوٹ ہو گئے اور آپ نے ان کی اسی کی تحصیب پھیر کے رہ دیا ہے خواتین تھیں ان کے ساتھ پچے تھے مار مار کے ان کی طبعی پھیر کے رہ دیا تو یہ جو صورتحال ہے اس میں بہت ہی عجیب سی آج ہم نے دیکھی وہاں پہ جو سیچوشن بنی اور پھر اس کے بعد کوئی معذرت نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے کوئی سوری وغیرہ نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ ذرا بات کریں گے کہ احتساب کا جو معاملہ ہے وہ کہاں تک چل رہا ہے مصدر قباسی صاحب نے مشیر احتساب کے طور پر ان کو نومینیٹ کر دیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ مہنگائی کا جو معاملہ ہے وہ کس طرح جا رہا ہے اور کرپشن جو ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو ریپورٹ ہے اس کو بھی زیرے بحث لانے کی کوشش کریں گے اور آخر میں تھوڑا سا دیکھیں گے کہ یہ جو صدارتی نظام کی بحث چل رہی ہے یہ کیوں ایک دم شروع ہو گئی ہے اس کا ذرا تجزیہ کریں گے اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں بہت ہی سینئر جنرلسٹ ہمارے بہت ہی پہرے دوست اور پی ٹی وی کے اوپر اپنا شوک کرتے ہیں بہت بڑا نام صحافت کا اور ان کے والے صاحب جو تھے وہ ان کے ان سے بھی بہت بڑا نام صحافت کا تو عبدالکریم عابد صاحب ان کے جو صاحب زادے ہیں سلمان عابی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سلام سلمان بھائی سلام اسرار بھائی کیسے ہی جی آپ ٹھیک ٹھاک ہیں جی اللہ کا شکر بھائی جن آپ سنائیں کیسے ہیں الحمدللہ الحمدللہ اللہ کلی حال اچھا سلمان بھائی ٹو سٹارٹ ویڈ یہ درہ مجھے بتائیں کہ کیا آج آپ کو بھی عدیب لگا یہ جو ایمکیوں کے مظاہرے کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے اور جس طریقے سے اس کو ایک قسم کے رسوا کیا گیا ہے آہ were you expecting this from sin government دیکھئے بنیادی طور پہ اس وقت جو اگر آپ اٹھارویں ترمیم کو دیکھیں تو اٹھارویں ترمیم یہ کہتی ہے کہ مرکز نے صوبوں کو اختیرات دینے تھے اور صوبوں نے ڈسٹرکس کو اختیرات دینے تھے انفورٹنیٹلی اس وقت جو سندھ لوکل گورنمنٹ ہے اس کے اوپر ہمیں پیپرس پارٹی پولٹیکلی بہت زیادہ آئیسولیٹڈ نظر آتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام پولٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ایک پلٹ فارم پہ کھڑی ہیں اور پیپرس پارٹی ایک جگہ پہ کھڑی ہے آپ دیکھئے ایمکی ایم وہاں پر ہے جماعت اسلامی ہے مسلم لیگ نون ہے پاکستان تحریک انصاف ہے تمام جماعتیں اس وقت سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے اوپر اپنی سیریس ریزرویشن لے کے آئی ہیں اس کو عدالت میں چیلنج کیا ہوا ہے اب پرابلم یہ ہے کہ پیپرس پارٹی اس مسئلے کو سیاسی بنیادوں پر حل کرنے کی بجائے طاقت کے انداز میں چیزوں کو دیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور جو خاص طور پر سندھ کا شہری حلقہ ہے اس کو وہ وہ استحراب دینے کے لیے تیار نہیں ہے جو کانسٹیوشن کی آرٹیکل ون فورٹی اے اور آرٹیکل تھرٹی ٹو اور آرٹیکل سیون جو ہے وہ پابند کرتا ہے صوبوں کو کہ وہ ڈسٹرکس گورنمنٹ کی جو اٹانمی ہے اس کو وہ تسلیم کریں اسی وجہ سے وہاں پر ایک اتجاعت چل رہا ہے لیکن آپ کو پتا اس سے پہلے جماعت اسلامی کا دو ہفتے سے دھرنا چل رہا ہے پھر ایمکی ایم کا ایمکی ایم نے کل دھرنا دیا پی ٹی آئی نے اس کو چیلنج کیا ہوا ہے علی زیادی صاحب نے تو یہ ساری سیچویشن جو ہے پیپرس پارٹی نے کو کو پولٹیکلی چیزوں کو ڈیل کرنے کی بجائے وہ ان چیزوں کو ایمکی ایم جو بچاری وہ آج ہی شروع ہوئی ہے اور آج ہی وہ سر منڈاتے ہی علے پڑے والی بات ہوگی دیکھئے اس لیے کہ کراچی کراچی میں اگر آپ دیکھئے تو ایمکی ایم ایک میجر سٹیک ہولڈر ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ ڈاکٹر وسیم اختر صاحب پہلے سندھ کے میر بیٹھ رہے تو پیپرس پارٹی کے اور ان کے اختلافات تو بڑے نمائیہ ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیپرس پارٹی جو ہے وہ سندھ کے اندر خاص طور پر کراچی کے شہری حلقوں کو وہ بنیادی حقوق اور فنڈیمنٹل رائٹس دینے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اس وجہ سے جماعت اسلامی کے مقابلے میں جو پیپرس پارٹی کا سخت رویہ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ایمکی ایم وہاں سے اس تحریک کو جنریٹ نہ کرے ادھر وائز وہ ایک بڑی تحریک پیدا کر سکتی ہے کراچی کے کونٹیکس میں اسی وجہ سے اس کو انیشلی جو ہے نا ایڈمسٹیٹیو طریقے سے اور آہ بائی فورس جو ہے اس کو دبانے کی کوشش کی ہے جس کا نتیجہ کلا آپ نے بھی دیکھا میں نے بھی دیکھا لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب جو بہت زیادہ سبائی خودمختاری کی بات کرتے ہیں اٹھارمی ترمیم کی بات کرتے ہیں اور بار بار وفاق کو الزام دیتے ہیں کہ وفاق ان کی سبائی خودمختاری کو چیلنج کرتا ہے لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ان کی اپنی حکومت جو ہے ان کی ناک کے نیچے جو صبحی خودمختاری کے اندر جو ڈسٹک اٹانمی ہے اس کو وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے اسرار بھائی کہ جو پہلے سے دوزار تیرہ کے ایکٹ میں اختیارات تھے وہ بھی واپس لے لیے گئے ہیں اور وہ پوینشل گورنمنٹ لے لے لیے ہیں اور اصل میں لڑائی یہ ہے کہ جو سندھ کی دہی تقسیم ہے اور جو شہری تقسیم ہے اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شہروں میں ہماری پوزیشن نہیں ہے یعنی کراچی کو لے لیں حدراباد کو لے لیں میرپور خاص کو لے لیں تو یہ جو اربن سٹیز ہیں جہاں اس وقت جماعت اسلامی پاکستان تحریک انصاف اور ایمکیم کا ہمیں اثر زیادہ نظر آتا ہے تو ان کو وہاں سے انہوں نے شہری حکومت سے مفلوچ کر کے ساری پاور جو ہے اس کو سینٹرلائز کر لیا ہے یعنی ہم ڈی سینٹرلائزیشن کی بات کر رہے ہیں لیکن پیپرز پارٹی ایک سینٹرلائز اپروچ کے تحت صوبے کے اندر تمام اختیارات کو پولٹیکلی ایڈمیسٹیٹبلی اینڈ فائننچلی اپنے پاس رکھ کے جو ڈسٹک گورنمنٹ کا کونسپٹ ہے جو بیسک گراس روٹ لیول کی ڈیموکریسی ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہے جس کی وجہ سے یہ سارا رییکشن ہے اب دیکھیں گے کہ پیپرز پارٹی سارے مسئلے کو کیسے لیٹ کرتی ہے ٹھیک ہے اچھا اب درہ احتساب کی طرف آ جاتے ہیں یہ جو احتساب کے ہمارے جو ظاہر تھے شہزاد اکبر صاحب ان کو فارغ کر دیا گیا اچانک ہی اور کہا تو جا رہا ہے کہ پہلے سے کافی چیزیں برو کر رہی تھیں لیکن ان کے جانے کی کیا خاص وجہ سامنی آئی اور پھر مسادق عباسی صاحب نے ٹیک آور کیا ہے ان کے بارے میں کیا اطلاعات ہیں اور احتساب کا ایز وی سپیک کیا سٹیٹس ہے گی دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کا بنیادی نعرہ جو ہے وہ احتساب تھا اور ان کا خیال یہ تھا کہ شہزاد اکبر صاحب کچھ بنیادی جو ہے نا تبدیلیاں احتساب کے نظام میں لاسکیں گے اور کچھ لوگوں کو کیفرے کردار تک پچھانے میں وہ قانونی معاونت کریں گے تو عمران خان صاحب کی جو بہت زیادہ ڈپریشن ہے یا فرسٹیشن کہلیں وہ یہ ہے کہ شہزاد اکبر صاحب اس طرح سے پرفارم نہیں کرسکے اس کا اظہار پچھلے ایک ماہ سے مختلف میٹنگوں کے اندر ہو رہا تھا اس لیے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید شہزاد اکبر صاحب ریپلیس ہو جائیں دوسرا یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب کے ان کے ساتھ ان کے جو معاملات ہیں وہ بھی زیرے بیس آئے ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو بھی قانونی طور پر ریلیف دینے کے لیے جو تاخیری معاملات چل رہے تھے اس میں بھی کہیں نہ کہیں شہزاد اکبر صاحب کا اور نیپ کا کوئی رول تھا اس وجہ سے ان کو ان کو تبدیل کیا گیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ ڈیر صاحب رہ گیا ہے آپ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گٹ جوڑ تھا ان کا شہباز شریف کا اور شہزاد اکبر صاحب کا دیکھئے ابھی تک آگر آپ نیپ کو مجموعی طور پر دیکھیں تو نیپ نے تو سارے کے سارے تاثیری عربے اختیار کی ہے نا اور سو سے ایون ایون مریم مریم کے کیس میں بھی اس کے اس کے کیس میں بھی اب آپ دیکھیں نا شہباز شریف کے کیس میں ایک سو دس گواہ ہیں اب یہ ایک سو دس گواہ تو پانچ سال میں بھی پورے ہونے والے نہیں ہیں جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں تو اب عمران صاحب کے پاس opportunity یہ تھی کہ ان کے پاس ڈیڑھ سال رہ گیا ہے اگر اس ڈیڑھ سال میں بھی اگر وہ کسی ایک کو بھی accountable نہیں کر پاتے تو ان کا پورا narrative جو ہے نا وہ سارا کا سارا down جاتا ہے اس وجہ سے اب کوشش کی گیا یہ جو برگیڈر صاحب آئے ہیں ان کو بھی لے اور کچھ طریقے سے خاص طور پر جو شہباز شریف صاحب کے جو معاملات ہیں اس میں کوئی بڑی پیشرفت ہو کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ شہباز شریف کا مقدمہ جو ہے وہ بڑا strong ہے قانونی point of user لیکن وہ اس کو proceeding جو ہے اس کی بڑی slow ہے اس میں delaying tactics استعمال ہو رہے ہیں اور اس میں خاص طور پر آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر نے عدالت سے بھی request کی ہاتھ جوڑ کے کہ وہ رحم کریں ہمارے اوپر اور عدالتی نظام کو ساتھ لے کے چلے تو یہ جاں پورا تک پورا اعتصاب کا ادلیہ سے تو کوئی رحم کی اپیل نہیں قبول ہوگی یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کیونکہ ان کا تو آپ کو پتا ہے style کیسا ہے لیکن ایک چیز یہ بتائیں یہ جو مصدق مصدق قباسی صاحب جو آئے ہیں یہ بھی ان کا پرانا تجربہ ہے مشرف دور سے یہ نیب کے ساتھ منسلق رہے ہیں ان کا ذرا مجھے بتائیں کہ کیا background ہے اور خاص طور پر یہ بھی بتائیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید فوج نے اپنا بندہ رکھوا لیا ہے تو کیا یہ درست بات ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ dg نیب رہے ہیں تو ذرا نیب کے معاملات کے بارے میں ان کی دسترس ان کی جو اپنا experience ہے وہ اس کا کافی ہے اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں جانتے ہیں کہ نیب میں اگر چیزوں کو تاخیر کرنا ہو تو کیا طریقہ کار ہوتے ہیں اور اگر نیب میں کچھ معاملات کو speed کرنا ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ جو ہماری فوج ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ اور پرائیم نیسٹر کی محبی مشاورت کے ساتھ ان کا ان کا تقرر ہوا ہے اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کیونکہ دیکھئے جو اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے پاکستان میں ایک قسم کا accountability کا system جو ہے اس کو آگے لے کے چلنا چاہتی ہے اگر آپ نے اس accountability کے system کو آگے لے کے نہیں چلنا تو پھر یہ سارے کے سارے ہمارے ادارے جو ہیں ان کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے تو یہ ایک ضرور ہے کہ پرائیم نیسٹر نے ان کو on board لیا ہے اور ان کے on board لینے کے بعد ہی ان کی تقرری کی گئی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلے ڈیڑھ برس کے اندر specific قسم کے کچھ جو ہے نا مقدمات کا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے یہ ان کا ایک challenge ہے یہی ان کی اوپر تو تو آج جو جو آج ریپورٹ ہوئے یعنی کل جو meeting ہوئی ہے پرائیم نیسٹر کی بنیگالہ میں آرمی چیر کے ساتھ اور ڈی جی آئی ایس ای کے ساتھ کیا اس وہ بھی اس کے ساتھ related ہے کوئی interconnection ہے اگرچہ وہ discussion تو زیادہ تر چائنہ کے دورے کے حوالے سے اور اخوانستان کے context میں تھی لیکن اس کے اندر جو ایک تیسرا agenda تھا وہ اعتصاب کا عمل تھا کیونکہ پرائیم minister یہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے اعتصاب کا نظام چلایا جا رہا ہے وہ درست نہیں ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنی concern جو ہے یقینی طور پر آرمی آرمی چیف کے ساتھ بھی اور ڈی جی آئی ایس ای کے ساتھ بھی share کیوں گے اور مجھے لگتا یہ ہے کہ جو کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ کچھ ہونے والا نہیں ہے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ دیکھئے گا کہ اگلے ایک ڈیڑھ برس کے اندر اس اعتصاب کے معاملے میں عمران خان صاحب کو کچھ نہ کچھ کر کے دکھانا ہوگا ادروائز وہ جب election میں جائیں گے تو وہ کس narrative کے ساتھ جائیں گے کہ وہ اعتصاب کے عمل میں فیل ہوگی ہے ایک اور جو point ہے جو انہیں دکھانا پڑے گا وہ ہے governance اور مہگائی کے حوالے سے سلوان بھائی یہ بھی کچھ چھوٹا issue نہیں ہے اس کی وجہ سے ان کے اوپر بڑا flack جو ہے وہ آ رہا ہے سنقید آ رہی ہے اس کے بارے میں کیا کیا جا رہا ہے Transparency International نے دیکھا نا کیا ریپورٹ لے دی ہے دیکھئے Transparency International کی جو ریپورٹ ہے اس میں کوئی mega corruption کے تو معاملات نہیں ہیں اس میں بنیادی چیز جس میں focus کیا گیا ہے وہ rule of law کے context میں ہے کہ آپ کے ہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہے corrupt لوگوں کو پکڑا نہیں جا رہا تو یہی تو عمران خان صاحب کا narrative ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ corrupt لوگ جو ہیں وہ ابھی تک اپنے آپ کو political compromises کے تحت جو ہیں وہ بچے ہوئے ہیں اچھا اب سوال یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ مہنگائی تو اس ملک میں ہے economy کی صورتحال بھی ہے لیکن آپ تو خود باہر بیٹھے میں آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت جو مہنگائی ہے inflation ہے وہ ایک critical issue ہے اچھا پاکستان سلوان بھائی جو کل آپ نے واقعہ دیکھا ہوگا پرسوں جو president بائیڈن کا ہوا ہے اس پہ بھی سوال مہنگائی کہی ہوا تھا اور اس نے اس کو بچارے گلیاں دے دیں آپ دیکھیں جرمنی کے اندر دیکھیں آپ فرانس میں دیکھیں آپ برطانیہ میں دیکھیں آپ ہندوستان میں دیکھیں ہر جگہ پر ہے نا لیکن آپ یہ بھی ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ پچھلے چار پانچ جو بڑی reports آئی ہیں international context میں اس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان کی economy اوپر کی سطح کے اوپر کچھ track کے اوپر آئی ہے اور کچھ بہتر indicator آئے ہیں لیکن آپ جانتے ہیں سرائل بھائی جو micro اور macro economics کا فرق ہے اگر اس کا impact نیچے نہیں آئے گا جلدی تو وہ مجھے لگتا ہے کہ بڑا سیریس سوال ہے اور prime minister نے ایک بات بہت اچھی کی ہے کہ سب سے زیادہ جو طبقہ متاثر ہو رہا ہے وہ تنخواہ دار طبقہ ہے اور انہوں نے خاص طور پر یہ کہا ہے آج شاکر ترین صاحب کا پورا انٹرویو چھپا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگلے دو تین مہینے اگرچہ inflation کے رہیں گے لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس برس ہم تنخواہ دار طبقے کو زیادہ مراد دینے کی کوشش کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کا فوکس ہے اور اس کی ایک بڑی اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اگلا پھر اس کے بعد election year ہے نا اگر انہوں نے inflation کو deal نہ کیا لوگوں کی جو perception ہے اس کو rebund نہ کیا governance کے context میں تو پھر لوگ ان کے لیے انتخابات میں سمال کریں گے یہی میں پوچھ رہا ہوں کہ governance کے اوپر اتنے مسائل کیوں ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا بیروکرسی جو ہے وہ ان کو کوپریٹنگ سار نہیں کر رہی ہے یا ان کا ویجن نہیں ہے کیا مسائل کیا ہیں کیونکہ میں دیکھتا ہوں کے governance کے چھوٹے چھوٹے issues جو ہیں جو کہ آن طور پہ normally ایسی ہو جانے چاہیے تھے وہ یہ handle نہیں کر پا رہے ہیں دیکھئے ایک بڑا بنیادی فکری محالتہ یہ ہے کہ اب governance کے issues وفاق کے issues نہیں ہیں اٹھارمی ترمیم کے بعد یہ زیادہ تر صوبائی حکومتوں کے issues ہیں اب problem یہ ہے کہ پنجاب میں آپ نے عثمان بزدار صاحب کو لگا دیا ہے KPK میں آپ نے محمود خان کو لگا دیا ہے یہ اس طرح سے ایک strong وزیرعالہ نہیں ہے اور یہ جو control policy ہے نا کہ اسلام آباد سے بیٹھ کے KPK کو چلائے جائے سر دیکھئے وہ بات بجا ہے لیکن آج بھی آپ باہر نکلیں perceptions دیکھیں نا governance کے حوالے سے تو آپ کو لگتا ہے کہ عثمان بزدار weak ہیں محمود خان weak ہیں اور میں اس میں خاص طور پر پرائم منسٹر کو ذرا accountable کرتا ہوں کہ یہ جو approach ہے نا کہ اسلام آباد سے بیٹھ کے KPK کو چلائے جائے اور پنجاب کو چلائے جائے یہ approach ٹھیک نہیں ہے اور یہ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم آتی لوکل گورنمنٹ کے election کروائیں گے governance کے context میں گونی ہوئے اچھا پھر شند کی governance بھی ہمارے سامنے ہے تو governance ایک overall issue ہے پاکستان کی جو اور اس کے لیے ہمیں structure کچھ جسے کہتا ہے reforms کرنی ہے اچھا اس میں bureaucracy ان کے ساتھ اس طرح سے ساتھ نہیں دے رہی آپ نے دیکھا پھر آپ کی police reforms نہیں ہو رہی آپ کی fbr کی reforms نہیں ہو رہی آپ کی judicial reforms نہیں ہو رہی اور آپ جانتے ہیں یہ کیوں نہیں cooperate کر رہی ہیں bureaucracy police کیوں کہ operating کر رہی ہے کیا ان کو کوئی کہیں اور سے کچھ نظر آ رہا ہے کیا وہ سمجھ دیئے کہ یہ one termers ہیں یہ چلے جائیں گے ابھی دیکھئے ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو اس وقت bureaucracy ہے زیادہ تر وہ ہے جو پچھلے بیس برسوں سے پی ایمل این کی supporter رہی ہے اور پی ایمل این نے ان کو politically یہاں پہ appoint بھی کیا ہوا ہے تو ایک تو حمدردی ان کو لگتی ہے کہ شباز شریف جو speed ہے یہ اس کے ساتھ زیادہ اپنے آپ کو associate کرتے ہیں ایک وجہ یہ ہے دوسری یہ ہے کہ جو اکھاڑ پچھاڑ کرتے ہیں نا عثمان بزدار صاحب اور عمران خان صاحب آپ کسی کو stay نہیں کرنے دیتے ہر دو مہینے کے بعد چیف secretary بدلتا ہے پھر ایسے لی پیوز بدلتے ہیں پھر secretaryز بدلتے ہیں اب آپ دیکھئے نا کہ آپ پانچ کے قریب تو چیف secretary بدل چکے ہیں تو آپ نے بھی بیروکریسی کو اس طرح سے کھڑا نہیں ہونے دیا کھڑا نہیں ہونے دیا کھڑا نہیں ہونے سیلس confidence نہیں دیا کہ وہ آگے چل سکے اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا absence of local government جو ہے اس کی وجہ سے آپ کا governance کا failure ہے کیونکہ دنیا میں جہاں جہاں local government ہوگی جہاں جہاں local government ہوگی وہیں governance کے issues کو proper address کہتا سکتا ہے ویسے ویسے بائی دعوے عثمان بزدار کے بارے میں میں کئی دفعہ سوچوں کہ کتنا لکی آدمی ہے کہ ایک واحد آدمی ہے جس کے بارے میں عمران خان صاحب نے کبھی نہیں سوچا کہ اس کو بدلنا ہے باقی سب کے بارے میں وہ سوچ رہے تھے کہ اس کو اور وہ خود حیران ہو رہا ہوتا ہوگا کہ میرے میری اتنی quality تو مجھے نہیں پتا جو میں آپ کو میں آپ کو ایک بڑی بچیس بات بتاؤں مجھے پنجاب کے ایک سینئر وزیر نے یہ بتایا تھا کہ دیکھئے عمران خان تبدیل ہو سکتے ہیں لیکن عثمان بزدار تبدیل نہیں ہوگے اچھا جی فائنلی مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو صدارتی نظام کی بحث چلنے کے لیے ہے سلمان بھائی اس کی کیا وجہ ہے کیا واقعتاً اس کے بارے میں کسی ایپورٹرز میں آپ سے تو ظاہر خبروں کا اشتراک ہوتا ہوگا کوئی اشتراک کی خبریں آ رہے ہیں کیسے ہوتا جا رہے ہیں یا ایسے ہی تک یہ میں میں پچھلے اگست جی جی ایسار بھائی میں اگست اور سبتمبر میں ایک ڈی یو کے کورس میں تھا نیشنل ڈیفنس آف یونیویسٹی کا جو کورس ہوتا ہے نیشنل سیکیورٹی کا وہاں جتنے ایکسپرٹس آ رہے تھے وہ ہمارے پریزنٹ سسٹم کو چیلنج کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سسٹم جو ہے وہ چل نہیں پا رہا اچھا ان کے ذہن میں بھی ایک متبادل سسٹم کے طور پر ایک پریزنٹیل سسٹم کی ڈیبیٹ رہتی ہے اور یہ ہمارے ہاں ہر وقفے وقفے سے جو ہے نا جب سسٹم فیلئر کی بات ہوتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک متبادل صدارتی نظام آنا چاہیے اچھا وہ اب سوال یہ ہے کہ صدارتی نظام تو آئے گا ایک لارجر ڈیبیٹ کے ذریعے آپ کی پولی آپ کی جو ہے خاص طور پہ جو انٹلیکچول الیٹ ہے آن بورڈ لیں گے تو تب یہ بات آگے بڑے گی لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام آباد میں یہ خبریں ہیں اور لوگ اس کے اوپر بڑی سنجیب کی سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں ابھی آپ نے دیکھا کہ جو کی پی کے گورنر ہے شاہ فرمان صاحب انہوں نے سابر شاہ کے سابر شاہ کے پورام میں کہا کہ جی ملک کے مسئلے کا حل جو ہے وہ صدارتی نظام ہے اور میں کل دو تین دنوں میں مختلف لوگوں سے ملا ہوں جو ہمارے ایک ڈیمکس ہیں انٹلیکچولز ہیں ان کے اندر بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ جی صدارتی نظام کی طرف ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اب یہ بڑھ سکیں گے نہیں بڑھ سکیں گے یہ کیسے چلے گا یہ اس پر سوالیہ نشان ہے لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ ایک پیرلل ڈیبیٹ جو ہے نا پارلیمانی نظام کے ساتھ ساداتی نظام کی چل رہی ہے اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کا پارلیمانی نظام فنکشنل نہیں ہے آپ نے کہا آپ کی پارلیمنٹ آپ پر پارلیمنٹ فنکشنل نہیں ہے آپ کی اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر پا رہا گورننس کے ایشیوز ہیں تو لگتا یہ ہے اور یہ جو اٹھارویں ترمیم ہوئی ہے اس پہ خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں میں یہ تشویش پائی جاتی ہے بڑی ہاں اس کے بعد اس کے بعد پھر صوبائی جب اتنی زیادہ خود مختاری ہوگی ہے تو وفاق کا رول جو ہے وہ بہت ایلیمنیٹ ہوا ہے بلکل ٹھیک بات ہے اس پہ انشاءاللہ باتی جاری رہے گی سلمان بھائی آپ سے ہم انشاءاللہ ٹائم لیتے رہیں گے آپ کا شو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ اور وشیو گوڈ لک ان وشیو گوڈ سپیٹ تھانکی ویری مچ جلد ملاقات ہوگی تھانکی ویری مچ تھانکی ویری مچ موسیقی